کہ عمر جرت و بہادری کا پیتر تھا عمر بولتا تھا وہی بن جاتے تھے عمر چلتا تھا تو اس کی رفتار اسلام کی رفتار پر آگی جاتے تھے عمر اسلام کا چری تھا جب نیل تھا کبھی وہ دعائے مصطفیٰ بن کر بولتا تھا کبھی وہ قطعے قضاء بن کر بولتا تھا اسے نہیں کہا کہ جاؤ توجہ فروانہ مطن دے رہاں اپنے ساتھ سن کو کہا جاؤ اور اب امکر سے کہا جھوک جاؤ عثمان کو بھی کہا تم بھی کرے جاؤ علیہ مرتضی اپنی جگہ حساب مصطفیٰ اپنی جگہ سب کو حجرت کی اجازت مل گئی یہ کو جگہ کے بات نہیں ہے ناشیت علی مرتضی ہے شیئت علی مرتضی آج صورت سے نو وزے سے اب تک آپ سنویں یہ خدا کی بات ہے مصطفیٰ کی بات ہے عرش کی بات ہے صدیت علی مرتضی کی بات ہے توجہ ہے نا سب سے کہا جاؤ صدیت سے کہا جاؤ میرے اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ سے پوچھ لوں میں آپ سے سوال کر دوں میں آپ سے گزارش کر دوں میں آپ سے التجان کر دوں میں آپ سے التجان کر دوں میں آپ سے التماز کر دوں ترخواست کر دوں مجھے بتا دیں کہ یہ صدیت کو کیوں رکھتا سب کو کیوں کہا کہ رکھ جاؤ ان کو کیوں کہا کہ رکھ جاؤ حواظ ہوتی ہے زیام قسمین کو بتاؤ پھر کہ میں نے صدیت کو اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے اس سفر میں صدیت پہ نبوت کا رنگ چھتا اللہ شفیق محمد صاحب ہے تو رکھ جاؤ کیونکہ کسی پہ اردالت کی رنگینے کا اکس نوایا ہوگا کسی پہ شجاعت کا رنگ چڑھانا ہے کسی پہ علم و حیاء کا رنگ چڑھانا ہے آئے سنیوں اپنے دل کے دریجے کھوڑ کے اپنے تعلیم کی بات سنو کہاں صدیت کو رکھ جاؤ تجھ پہ نبوت کا رنگ چھتا تم یہی دہرو کیوں اس لیے کہ تم نے وفا کی حق محبت کی انتہار کر دی ہے میرے باہرون کے ساتھ سوال اللہ تو زیاد رنگ سے دار سے نبوت کا رنگ چاہتے ہیں تو بیدے پیچے پل رشم کریں گے ہاں ابھی حضرت بیانی امین وضید ہے تو دنہ ہوگی اپنے وحتی اللہ سب نے اپنے رشتہ داروں سے توق کی بھرام محبتہ داری دوستہ سے پوچھا ساتھیوں سے پوچھا احواب سے پوچھا آباؤ اصطاب سے پوچھا دائے بائیں سے پوچھا حقاقی علی مرتضاء نے کہا میں احواب سے پوچھو گا طرح تو ہے کہ جب رسول نے کہا انا محمد الرسول اللہ اور تو نے آگے بڑھ کے کہا نعرے والے نعرے نلگاؤ نعرے کا میں کوئی زیادہ قائل بھی نہیں جائن بھی نہیں یہی نماز ہے جو علی کی قضا ہوئی تھی علیہ مرتضاء نے بھی کہا علماء سے پوچھ لوں کہ میں واجد سے مشہور کروں گا تو جب شدیق سے کہا میں رسول اس نے کام ہے تو پیدہ اس لیے ہوا ہوں کہ آپ رسول ہیں تو میں بلا میں رسول ہوں آپ پہلا نفس کو لیں گے میں پہلی تصدیق کروں گا اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ساری جگہ اللہ کا نبی افل صدیق سانی لیکن جب صاحب میں داخل ہونے کا وقت آیا صدیق افل مصطفیٰ سانی تاکہ دنیا کو بتا جلے یہ آئے گا تو محمد آئے گا یہ نہیں آتا تو محمد بھی نہیں گوانے سے مشہور کروں گا تو جب شدیق سے کہا میں رسول اس لیے ہوا ہوں کہ آپ رسول ہیں تو میں بلا میں رسول ہوں آپ پہلا نفس کو لیں گے میں پہلی تصدیق کروں گا اس لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ساری جگہ اللہ کا نبی افل صدیق سانی لیکن جب صاحب میں داخل ہونے کا وقت آیا صدیق افل مصطفیٰ آتا نہیں کہاں کے دنیا کو بتا جلے یہ آئے گا تو محمد آئے گا یہ نہیں آتا تو محمد بھی نہیں آئے تم خیر جاؤ میرے باقا ہے اکتنی یہ دعوان ہے تلسہ اتنا بڑا رانو اتنا بڑا وغاہ اتنی بڑی اور دائم اتنا چھوڑا کہ میں کسی موجود کو باقی نہیں آگا تم خیر جاؤ تم نہیں ہوگے میں کس کے خلدے پہ رات بڑھ کے پاہ کی جاشی پہ پڑھ لگا تم نہیں ہوگے وہ کون مجھے راستے پہ انگری پکڑ کے ساتھ ساتھ لے جائے گا اور میں اگلی بات جو لگ رہوں تم نہیں ہوگے میں کس کے خلدوں پہ بیٹھ کے رتوانیت کے جنگرے لُوٹنے کے لیے ہوں رہا میں تمہارے کندوں پہ بیٹھ کے تم پہ نقفت کا رنگ چلا ہوں گا وانکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ محمد پہ رشادت کا رنگ عالی ہے صدیق پہ نقفت کا رنگ عالی ہے اور یہ میں نے ہجرت کی رات اپنے صدیق کو توفہ دیا کہ تم سہر جاؤ تمہارے جانے سے رات کے جاہی جیاں بڑھ جائیں گی میں تمہارے کندوں پہ بیٹھ کے جاؤں گا وقتوں کا تمہیں آگے بڑھتا رنگ کر گیا اور روائے کرام میں اس کا ہم کو نہیں مانتا جو لوگ کہتے ہیں سووار کو حضور کا رسال ہوا صدیق کا بڑھتا تھا سووار کو حضور دنیا سے مقصد ہوئے صدیق میں صدیق میں صدیق کو دیں جو علانت حضور کی تھی وہی صدیق کی تھی جہاں سے مرض سردار کا شروع ہوا وہی سے مرض صدیق کا شروع ہوا جس دن جس وقت جس قدی حضور کی وقت ہوئی تھی اس دن خود کری اس سا صدیق کی وقت ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقن ہوا میں کہتا ہوں حضور والا اتفاقن نہیں ہوا یہ منصوبہ تھا کہ تم ٹھہر جاؤ میرے دن میں نحبوت کرانا تھا کون کہتا ہے کہ ہم تم میں ددائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں ددائی ہوگی یہ خبر بھی کسی دشمن نے پھلائی ہوگی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں ددائی ہوگی میں ہم جنا ہوں گا لوگوں ہمیں نہیں آگئے شیعت کی کتابیں آگئے تاریخ کے عراض آگئے اللہ میں فرام میں آگئے مجھنے دنسے آگئے اور مشہد سین آگئے روال شریف اس کی اولاد آگئے جو رنگ ربنی والے نے صدیق پہ چلا دیا ہے وہ رنگ نہیں اترسکتا اسی رنگ کو پین رکھنے کے لئے صفحہ صحابہ بہتاد میں آئیے ہیں یہ اسی رنگ میں جب چکے ہیں آگئے بچ چکے ہیں تو نہ پھر اللہ کی خیلے وقع کا رات مطمئر ہے اسی اسی کو شہب ہونا حقنواد پڑا کرتے تھے اس لئے اب تو صحابہ کا رنگ ہم میں بھی در گیا ہے ہم مرد تو سکتے ہیں لیکن اس آدھے رسول کے پتن کو ترمگو نہیں ہو رہے گا میری بات سکتے ہیں سلاغنا کو سکتے ہیں شور میں آ رہی ہے آو پھر میرے چاہتر آج دیکھو میرے پہکو سلاغنا کو سکتے ہیں جہاں دیکھو میری قرم ابھی مسئلہ سمجھا جائے گا میری سلکار حضرت کی رات چل رہے ہیں اب وقر شدیق ہاتھ جوڑ گیا بھی کھڑے ہو گئے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ مکہ مکرمہ کی پہاڑوں کی نوکے لئے کہہ کریا آپ کے پیروں میں جب چکتے ہیں مجھے احساس پڑھ رہا ہے میں آپ کے اس سرد آپ کے اس سرد کو بتاست نہیں کر سکتا یا رسول اللہ میں اپنی اس طرح بھی خیفیت کو الفاظ میں بھی آت نہیں کر سکتا میرے بابوں کی آنکھوں میں ہم سوا گئے پھر میں اب وقر ایک دو مکہ مکرمہ سردار گی کا کھا مجھے کھا رہا ہے ایک ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے گینکریاں میرے پاؤں کو سخمی کر رہی ہیں میں جانتا ہوں اس کا اداز نہ تیرے پاس مدود ہے نہ میرے پاس مدود ہے اب وقر نے کہا یہ آج کے پاس نہیں جا میرے پاس نہیں آج کی رات یہ میں نے فیدلہ نہیں کرنا اللہ سے پوچھ لاؤں اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تنسلو ہو فقد نظرہ بھولا یہ اب وقر سارے دنیا کو میں نے مکہ سے لے دیا تھا اسے کسی نگے نہیں جانے دیا تھا آج محبوب کے جس میں اگر کو اس کے کلوں پہ بٹھا پھر ساتھ جاتھ رہوں گا تاکہ میں نبوت کا نقص اپنے ستیر کے کلوں پہ بٹھا دوں سارے دنیا جب پاؤں کی طرف دیکھے تو پھر ستیر نظر آئے اور جب سر کی طرف دیکھے تو محمد نظر ہے جب سر کی طرف دیکھے علماء ہیں تب دکھائیں پیر ہیں تب دکھائیں سنجی ہے تو تب دکھائیں مجھے جائے تو تب دکھائیں تاریخ ہے تو تب دکھائیں حسنان ہے تو تب دکھائیں سورج ہے تو تب دکھائیں ستانے ہیں تو تب دکھائیں اس سے بڑھ کر میرا فتن کے جریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ زندہ سے دیکھتا ہے وہ جو زندہ پتن ہے لوگ میں نے دیکھا ہے دنیا میں ایرد میری طرح سے جو بھوٹا ہوگا میں سے بھوٹا آئے سبان اللہ کا اور سب سے جائے بھوٹا گناب کا بھول سارے بھولو آساروں سے بھوٹا گناب کا بھول بھوٹا چمیلی کا پھول چمیلی کا یوگل یہ عزیر نزارہ ہے اپنے بھائی کرام کہ بھوٹا صداقت کا ہے پھول نبوکت کا نیتے دیکھو ربطار کی طرف دیکھو ربطار کی طرف دیکھو اور اوپر دیکھو چہرہ مصطفیہ گندوں پہ جو بیٹھے ہیں گندوں پہ جو بیٹھے ہیں پھر میں یہ نہ کہوں کہ جو گندوں پہ بیٹھا ہے جب اس کی یہی صدیق کے سینے پہ لگی ہوگی اگر ادادت دو تو کہہ دیتا ہوں ایڈی شدید کے چیزیں پہ تو میں تو ریکھنا ہوں کوشی پہ ایڈی کالی ایڈ پہ ہے نبی جو بیکھنا ہے شدید کے خندے پہ ایڈی اب وہ بکتر کی میرے رات میں آپ سے پوچھ کیوں نہ لو یہ ایڈ پر والی اکر نہیں جب آپ دیتے میں آپ سے گھجھ لو یہ ایڈی لگی اسماعیل کی کہاں لگی ہجام کی زمین پر کیا ہو گیا آوازت یہ جبزم بن گیا سالہ آنسال پیتے رہو نہ رنگ بدلے نہ مطا بدلے نہ کچھ مطا بدلے فرماؤ سدید آگا مطا کندہ آگے کر دو محبت کی ایڈی تیرے سینے سے شام لگتا ہو کیوں لگتا ہو نہ رنگ بدلے نہ مطا بدلے رنگ دیا اور آخری بات کہو مغربی نہ ہو جائے آپ بھی دیکھیں آپ شامل ہو جائے آپ یہ نہ نہ کہیں کہ یہ اجھے مولوی ہماری کو بازی نہیں کرتا ہے بابا آپ جب نراز ہو جائے تو بابا چھوٹے تو ہیں نہیں آپ میرے کے سبات اور پھر جب آپ سپاہی صحابہ کے شاہینوں کے جہلوں کے عباہ عبیلوں کے جب آپ ان کے خطام سنیں گے پھر آپ کو چھوٹے میں دیگا دوں لے کر میں یہاں کہتا ہوں ذرا سوٹ جو ذرا سوٹ جو ذرا سوٹ جو میرے ساتھ مل جو قدیر کے آن کے ساتھ آنکھ بے جو میں تمہیں لے چلوں میرے رنگ کی راعت کے سفر بھی با مدینہ کی اس مندل پر جہاں مدینہ کے قریب میرے مصطفیٰ نے جہاں کے دیرہ جمعیا اور وہ در سے عوامی آنے لگیں گے تعالیٰ وَدْرَوْا عَلَيْنَا سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ وَدْرَوْا عَلَيْنَا تعالیٰ وَدْرَوْا عَلَيْنَا مِرْسَنِ وَدْرَوْا عَلَيْنَا سارا مدینہ بکاے پھول بڑھ گیا سوال اللہ سارے مدینے میں وہ سنتوں کے خشبوں پھیل گئی میرے حیث ورواد و ذرا میری طرف سے تو لوگ جب یہ معدوم ہو گیا کہ محمد آگئے جہاں آم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگ وہ جہوندار ہو جہون ہےنا میری طرف سے تو رکھ سکروں لوگ روہ در دراؤ میرے مصطفیٰ کی صدمت میں حاضری کے لیے آنا شروع ہو گئے لیکن مولانا ری چہتا یہاں بھی اجوبہ بن گیا یہاں بھی اجوبہ بن گیا خطیب بھی حیران ہو گیا دیکھنے والے بھی حیران ہو گئے اور میں جو جب عدیس کی کتابوں میں پڑھتا ہوں خدا کی قسم میری آنکھوں سے آنکھوں نہیں اٹھتے میں دیکھ رہا ہوں بخارجلی کو میں دیکھ رہا ہوں شیاستہ کو لوگ جب مدینے سے آ کر میرے حضور کو مل رہے ہیں تبجھو کوئی ہلے بھی نہ بتا بھی نہ ہی دیں آپ کے تاپ بھی نہ ہی دیں سر بھی نہ ہی دیں میری درد تبجھو کر کے دیکھیں وہ دون ابو بکر کو لیے بیٹھے ہیں پوچھ لینا بولویوں سے ان کو اور حید نفاظ کی یا نیچے سنانے کا کوئی سارا وقت ملتا ہے جی اگر آپ ساتھ پڑے بہتے سے یہ خون کے رم بھی بھیان کرتے رہتے ہیں لیکن یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے بیٹھاروں کو دیکھیں ہاتھ سے ضائع کر لیتے ہیں لوگ جو اے فروا لو یہ میرے حضور میں اٹھے ہیں مدینے سے پائے ہیں اور ساتھ صدیق بیٹھا ہے وہی جو تعلال بدرو لینا کے درانے پرنے والے ہیں سلام اب کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں سلام حضور کو سلام کہنے کے لیے لیکن اولاند بدل گیا نباستے بدل گئیں کیفیتے بدل گئیں درد بدل گیا انواب بدل گئیں طریقہ ہی بدل گیا ہو یا رو مجھے ذرا سمجھا دینا چیتھی لکھیں جو بھی آتا ہے مطافہ حضور کو سن سے گستا مطافہ 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 شروع کر جاتا اللہ نے کیا کری جا رہا تھا میں اسے واسطے تلو رکھے عزیز تیرے سے نبوک وطا لانتا تھوڑا جاتے نبوک وطا لانتا لوگ صدیق سے مشافہ کر رہے ہیں میں کہتا ہمارے میں اید رسول اس وقت بھی نبی نے اس کے کہا لوگ کا نہیں یہ دکھا ہے جاتے مسابر تو کرتا پیور ایسی ہے سادے اندھے تو حرات کرتا ہمارا شاہ اتھو 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 کھائی جاؤ پھر چھو رونا کھائی سادے مرید اندھے تو ہند کھائی نبی نے بھی دیکھا کبھی آپ اچھا کی ابو بکر چھو دیکھا کبھی آپ کے پھولنے سے ابو بکر چھو دیکھا یہ کی کر رہے ہیں لوگ مشافہ کرتے ہیں یہ نہیں چاہی نہیں کالی کوئی نہیں مشافہ صدیق سے ہو رہا ہے مہتسین دیکھتے ہیں آنے والوں میں صندہ آتا محمد جب صدیق نے سمجھا کہ یہ تو مجھے نبی سمجھتے ہیں مجھے محمد سمجھتے ہیں بہتا تو دورانی جو بکر جاتا ہے وہ صدیق تھا ادھر دیکھو میری طرف میری طرف دیکھو سارے محمد والے سارے بد قسمت ہوگا جو اس وقت توجہ نہ کریں ادھر دیکھو صدیق نے اپنی چاہتر ہوتا لی اپنی چاہتر ہوتا کے حضور کے امتے میں کھڑا ہو گیا سرکاہ تشریف کرنا ہے اور صدیق اپنی چاہتر نبی پر دیکھو کھڑا ہے اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ کھڑا ہونے والا صدیق ہے بیٹھنے والا مصطفی اب لوگوں نے سمجھا رب نے کہا تم سمجھو نہ سمجھو میں نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے صدیق سے مجھے آپ اثر ہوگے مصطفیٰ تم ملے گا اب بھی کہتو ہیران والو افغانستان والو اور دنیا کے اسلام کے نبائن کو اسلام ناست کرنے والو اور اسلام کا کنمہ سننے والو جب تک صدیق کے جوتوں میں نہیں بیٹھو گے مصطفیٰ نہیں ملے گا نہیں ملے گا نواز شریف آدم طارق کو ایک شانار رکھو عمر پر رکھو آدم طارق جب بھی آئے گا صدیق کی نجامت خلافت خاصدہ نا فرز کر کھا کے رہے گا تو ہم جیلیں بڑھ لو ہم جیلوں کو کچھ نہیں سمجھتے مجدد اکبر جیل میں گئے فیرانوں کا تختہ ختم ہو گیا میرا دوسر جیل میں گیا خدا کی قسم آتے ہی شہر شامت گیا تو ہم اس کو رکھو جتنا چاہتے ہو ایک دن آزد ہزارے گا آئے گا اور تمہارا بوریا پشکت کرائے گا